اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ایر لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خشاملیت کہتے چلے میں ہوں گھندا تنویر پاکستان تحریک انصاف کے منبر پنجاب اسمبلی چودری مسعود مجید کی ترکیہ روانگی کی تفصیلات سامنے آگئیں ذرائع کے مطابق چودری مسعود مجید رات تین بج کر ستائیس منٹ پر ترکیہ روانہ ہوئے مسعود مجید ترکر شیئر لائن کی پرواز ٹی کے سات سو پندرہ پر لاہور سے استمبول روانہ ہوئے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے اپنی ہی زماعت کے رکن پنجاب اسمبلی چودری مسعود پر چالیس کروڑ روپے لے کر بیرون ملک جانے کا الزام آئی کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا پی ٹی آئی کے رہنما لزیدی نے حیدربار میں ازتواز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی متنازع تھا اور اب اور ہو گیا ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سندھائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اس کے علاوہ سابق گورنر سندھ عمران اسمائل نے کہا کہ بلدیاتی انتخاب اور ایمن نے 245 کا انتخاب ملتوی ہونا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی شکست کی نشانی ہے ملک میں مویشیوں میں لیمپی سکن بیماری کا پھیلاؤ سنگین ہو گیا وزارت پور سیکیورٹی کے مطابق ملک میں لیمپی سکن بیماری کے باعث امرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا علامی کے مطابق فوری طور پر ساٹھ لاکھ ویکسین درامت کا منصوبہ بنایا گیا ہے جبکہ سندھ اور پنجاب لیمپی ویکسین کی تیاری تیز تر کریں ممبر اپریشن انڈی ایم اے نے ویکسین کے لیے فنڈ انڈی ایم اے کو جاری کرنے کی تجویز دیگھے پاکستان میں کرونا کی شرعہ ایک مرتبہ پھر تین فیصد کے قریب پہنچ گئی قومی دارہ برائے صحت کی جانب سے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا کے اکیس ہزار تین سو پندرہ ٹیسٹ کیے گئے این ای ایس کے مطابق پانس سو نینارمے افراد نے کرونا کی تصدیق ہوئی جبکہ مصبت کیسیت کی شرعہ دو اشارہ آٹھ ایک فیصل ریکار کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وزیر بلدیان سندھ ناصر حسین شاہ نے عمران خان کو ٹیسٹیو سیاست دان قرار دے دیا گزرشتہ روز ناصر حسین شاہ نے اپنے گویان میں کہا کہ سابق وزیراعظم کو پتا ہی نہیں سیاست کی اقدار کیا ہوتی ہے الیکشن کمیشن سے این آر او مانگنے والے عمران خان کو این آر او نہیں جیل ملے گی وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ فواہ چودی نے ہمیشہ مخالفوں پر جھوٹے اور منگڑت الزامات لگائے ہر دور میں سیاسی جماعت تبدیل کی اگر کل ان کو دیگر جماعتیں گرین سگنل دیں تو یہ عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آنیوز